مولانا صاحب اس کی قضا ہو جاتی ہے مغرب میں شامل ہونے کے بعد مغرب کے بعد وہ عدہ کریں گا تو کیا چار عقد پڑھنے پڑھیں گے اثر کی قضا یا صرف دو عقد عدہ کرنا پڑھیں گی کیونکہ اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں ساتھ میں ایک تھا وہ اتنا کہا اثر کی تیری نماز قضا ہو گئی ہے تو صرف اثر کی دو عقد پڑھ تو صحیح کیا ہے حدیث کی روشنے میں وہ بتائیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں اگر کسی چیز کی خطرناکی ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے تو ہم اس چیز کو ہلکے میں لیتے ہیں ایک کینسر کے مریض کو اگر پتا نہ ہو کہ مجھے کینسر کی بیماری ہے تو اس بیماری کو نارمل انداز ملے گا لیکن اگر پتا چل جائے تو اس کی دل کی قیفیت کیا ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں یہی مثال اس بھائی پر فٹ ہو رہی ہے جو اثر کی نماز ایک عرصہ سے چھوڑتے آ رہے ہیں اور سورج ڈوبنے تک اثر کی نماز نہیں پر پاتے ہیں یہ سوچ کر کے کہ ڈیوٹی کی وجہ سے ہم نے نہیں پر ہی ہے حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتت حسلات العسر فکعنما اترا اہلوہو ومالوہو جس کی اثر کی نماز چھوٹ گئی گویا کہ اس کے مال بھی تباہ ہو گئے اور اس کے اہل و ایال بھی تباہ ہو گئے آپ سوچئے کسی انسان کا سارا کا سارا مال تباہ ہو جائے کسی زلزلے آفت میں سارا مال تباہ ہو جائے اور اس کے گھر کے سارے افراد بھی اگر اس زلزلے کا شکار ہو کر تباہ ہو جائے اکیلے بچ جائے تو کیا صورتحال ہوگی اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی ایک نماز کے بارے میں کہتی ہیں اور آپ الصادق المصدوق تھے وَمَا يَنْتَغْوَانِ لَحَوَا آپ اپنی خواہشات سے کچھ بھی نہیں بولتے تھے وحی کی بنیاد پر ہی بولتے تھے آپ نے کہا کہ جس کی اثر کی نماز ایک وقت کی چھوٹ جائے گویا کہ اس کے اہل و ایال بھی تباہ ہو گئے اور اس کا مال بھی تباہ ہو گیا ایسا ایک وقت کی نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے جبکہ بھائی ایک زمانے سے اثر کی نماز کو بے وقت کر رہے ہیں اور ان کو اس کی فکر نہیں یہ کیوں اس لیے کہ پتا نہیں ہے ان کو کہ نمازوں کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں اللہ فرماتا ہے اِنَّ الصَّلَا تَكَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتًا کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرد ہے اس لیے انہوں نے جو کچھ بھی کیا غلط کیا اب تک غلط ہوا ہے ان کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں تھا کسی بھی حالت میں اس بات کی گنجائش قطعن نہیں نکلتی ہے کہ نماز کو صرف ڈیوٹی کی وجہ سے وقت سے بے وقت کر دے قطعن نہیں اگر ایسی کتا ہی ہوئی ہے تو ان کو چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ نمازوں کو وقت پر پڑھنے کا احتمام کریں خاص طور پر اس وقت جبکہ ہم رمضان میں داخل ہونے والے ہیں اس طرح کی کتا ہی اگر ہو رہی ہے تو غلط ہے اور جس بھائی نے ان کو کہا ہے مشورہ دیا ہے کہ نماز چھوٹ گئی ہے اثر کی تو دو رکعت ادا کر لو یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے دین کے مسئلے میں کبھی بھی الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنی چاہیے سنت کی بنیاد پر دلیل کی بنیاد پر باتیں کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک شخص کو پتھر لگ گیا سر میں زخم ہو گیا ان کو غسل کرنے کی ضرورت تھی تو کسی نے غلط فتوہ دے دیا کہ تم کو تو غسل کرنا ہی ہوگا تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو انہوں نے غسل کیا سر میں پانی گھسا وفات ہو گئی تو جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے کیا کہا تھا قتلوہ قتلہم اللہ الا سآلو اذا لم یعلم فینما شفاء العی السوال انہوں نے ان کو مارا اللہ ان کو قتل کرے اگر ان کو پتا نہیں تھا مسئلہ تو پوچھ کرنا لیا کیونکہ جہالت کا علاج پوچھ لینا ہے تو بے غیر علم کے بے غیر معلومات کے کبھی بھی دین کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے انہوں نے غلط مسئلہ بتایا اور وہ ایک زمانی سے اظہر کی نماز بے وقت کرتے آ رہے تھے دونوں کو چاہیے کہ اپنی غلطی سے توبہ کریں اور آئندہ کے لئے ہمیشہ ہر وقت نماز کو اپنے وقت پر ادا کریں اللہ تعالی ہم سب کو نماز وقت پر ادا کرنے کی توفیق دا فرمائے آمین وصل اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین